سائٹ خبروں کے لئے سبسکرائب کریں فلیم میڈیا اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ملیں ایکسکلوسیف خبریں مہاراش کی سیاست سے جڑی بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس بار شرط پوار نے ادھا اٹھاکنے پر ایک اور بڑی والی مسائل داگ دیا یہاں تک اسیم فیز کے لئے تین نام تائی کر لی ہیں اور تھاکرے کا نام کوڑے دان میں ڈال دیا یہ بڑی خبر بہت ہی غلطہ بڑی خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ شرط پوار کے یہ قریبی نے یہ پورا پوار کا مایکرو پلان کھول کر رکھ دیا اور پوار کی چانک کے چال میں ادھا اٹھاکرے دھست ہو گئے ہیں چیت ہو گئے ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے یہ پورا پلان کیا ہے شرط پوار کے دماغ میں آپ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں تو ادھا اٹھاکرے مہاراش میں ایک بار پھر سے مکھی منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اب ویروہ دی تو اس سپنے کے خلاب کام کری رہے ہیں بی جے پی اور شندے گھر تو اٹھاکرے کو ہر مورچے پر چت کرنے کی کوششوں میں جھٹے ہیں ساتھی ساتھ اٹھاکرے کے ہی قریبی یعنی کہ ان کے ہی گھٹ بندن کے لوگ چاہے وہ کانگریس ہوں یا پھر نسی بی شرط پوار وہ ادھا اٹھاکرے کو دھست کرنے میں جھٹ گئے ہیں اور شرط پوار کا جو پلان کھل کر سامنے آیا ہے اس نے تو ادھا اٹھاکرے کو کہیں کھا نہیں چھوڑایا چانو خانے چت کر دیا ہے ادھا اٹھاکرے کئی دنوں سے مہاراش میں اپنے گھٹ بندن کی طرف سے سی ایم فیس بننے کی کوشش میں جھٹے ہیں پہلے کانگریس نے اس پلان کو خارج کیا اور اب شرط پوار بھی اسے ساپ ساپ خارج کر چکے ہیں پوار نے کہا تھا کہ جس کی زیادہ سیٹیں ہوں گی اسی پارٹی کا مکہ منتری بنے گا لیکن اب خبر اس سے بھی آگے کی ہے یعنی کہ ادھا اٹھاکرے کسی بھی قیمت پر مکہ منتری نہیں بنیں گے یہی خبر ہے بڑی خبر ہے شرط پوار کے قریبی نے نام نہیں چھاپنے کی شرط پر بتایا کہ شرط پوار کے دماغ میں مکہ منتری بد کے لئے تین نام چل رہے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں ادھا اٹھاکرے کہیں سے کہیں تک نہیں ہے یعنی کہ اگر مہاراست میں سب سے بڑی پارٹی ادھا اٹھاکرے کی پارٹی بنتی ہے تو भی شرط پوار ادھا اٹھاکرے کو مکہ منتری بننے نہیں دیں گے اسی قریبی نے یہ بھی بتایا کہ شرط پوار نہیں چاہتے ہیں کہ ادھا اٹھا 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 بڑھ جا ہے کہ وہ شرط پوار کی برابری کرنے لگے اور پھر مہاراش میں اس قد کا کوئی اور نیتا بچے گا نہیں لیا جا ادھاو تھاکرے کا نام ابھی سے اکوڑے منٹال دیا گیا کارٹ دیا گیا سی ایم فیز کی لسٹ سے پوری طرح سے گائب کر دیا گیا چاہے ادھاو تھاکرے کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی کیوں نہ بن جائے لیکن ادھاو تھاکرے سی ایم نہیں بنیں گے اسے ادھاو تھاکرے کے خلاب شرط پوار نے تھان لیا ہے مان لیا ہے شرط پوار کے ہی قریبی نے بتایا اس کے لئے پوار نے مائکرو پلین بنایا ہے اور تین ناموں پر اپنے اندر بھی چارج کر رہے ہیں اور ان تین ناموں میں پہلا نام ہے کانگریس کے پردیش دکش نانا پٹولے جو کہ مہاراش میں پارٹی یعنی کانگریس کی پارٹی ان کے ہی نیترط میں چناؤ لڑے گی اور نانا پٹولے پر شرط پوار داؤن لگانے کو پوری طرح سے تیار ہیں کیونکہ دونوں میں کافی قریبیت بھی ہے ہاں کی نانا پٹولے کے نام کا کچھ حلکا ویروت بھی ہو سکتا ہے ٹھاک ریکوٹر اس کا ویروت کر سکتے ہیں لیا جا دوسرا نام بھی تیار ہے اور وہ نام ہے پورو مکھی منتری پرتیوی رات چوہان جو کہ سب کی پسند ہو سکتے ہیں کیونکہ پرتیوی رات چوہان سوم میں ہے اور سبھی پارٹیوں میں ان کے اچھے سمبند ہیں یعنی کہ شرط پوار نے دوسرا نام پرتیوی رات چوہان کے لئے رکھا ہے ان کو شورٹ لسک کیا ہے اب شرط پوار کی لسٹ میں جو دیسرا نام ہے وہ بہت زیادہ چونکانے والا ہے اور وہ نام ہے ان کی اپنی بیٹی سپریہ سولے جی پوری بیٹنگ اسی کے لئے ہو رہی ہے اصل میں شرط پوار چاہ رہے ہیں کہ کیسے بھی ان کی پارٹی زیادہ زیادہ سیٹ ہیں جیت جائے اور بھلے ہی پہلے نمبر پر نہ سائے لیکن دوسری نمبر پر آ جائے اور اچھی خاصی سیٹ ہے ان کو مل جائے اور کانگریس کے کسی نیتہ پر اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر وہ اپنے کنڈیڈیٹ یعنی کہ مہیلا کنڈیڈیٹ کو آگے کریں گے سپریہ سولے کے نام کو آگے کریں گے کیونکہ اجید پوار اب پارٹی میں نہیں ہے لہٰہ جا اجید پوار کے نام ہونے سے سپریہ سولے کے لئے پورا کا پورا راستہ ساف ہے اور اس کے لئے شرط پوار پوری طرح سے جھٹ گئے ہیں پورے دیش میں یہ میسز دینے کی کوشش ہوگی کہ انڈیا گھڑ بندن مہا وکا سے گاڑی مہیلاوں کے سممان میں کیا کر سکتا ہے ایک مہیلا کو مکھی منتری بنا سکتا ہے اور شرط پوار کا چانک کے پلان یہی ہے تو کل ملا کر اتنات ہوتا ہے کہ مہاراش میں عددہ تھاکرے کو دوبارہ سے مکھی منتری کا پد نہیں ملنے والا ہے کیونکہ شرط پوار اس راستے میں خڑے ہو گئے ہیں اور کسی بھی قیمت پر تھاکرے کو سی ایم بننے نہیں دینا چاہتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لئے اب کھل کر بیٹنگ کرنے لگیں اندر خانے اس کے لئے پلاننگ شروع ہو گئی ہے تو آپ کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ کیا شرط پوار اپنے پلان میں کامیاب ہوں گے کیا تھاکرے کو چت کر پائیں گے یا پھر اددو تھاکرے کھڑے ہو جائیں گے پلٹوار کریں گے آپ بھی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو مہاراست میں چناؤ کا اعلان بھلے ہوا نہیں ہے لیکن سب ہی پارٹیاں پوری طرح سے election mode میں ہیں اور اسی mode میں رہ کر گروہار کو راحل گاندھی بھی مہاراست پہنچے پہلے وہ ناندر گئے اور پھر سانگلی پہنچے سانگلی میں بڑی ریلی کی اور ریلی میں بہت کچھ کا اب یہاں پر راحل گاندھی نے کیا کیا کہا اصلی خبر یہ نہیں تھی بلکہ اصلی خبر یہ تھی کہ راحل گاندھی کی ریلی میں کانگریس کے سارے نیتہ تھے شرط بوار خود تھے اور ان کی پارٹی کے بھی بڑے بڑے نیتہ موجود تھے بس نہیں تھے تو ادھو ٹھاکرے اور ان کی پارٹی کے نیتہ ادھو ٹھاکرے تو نہیں آئے لیکن ان کی پارٹی کا ایک بھی نیتہ راحل گاندھی کے پروگرام میں نہیں پہنچا حالانکہ کہا گیا اور سامانے طور پر جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ ادھاو تھاکرے کے پہلے سے کارکرم تھے اور اسی وجہ سے وہ آ نہیں پائے لیکن سوال تب اٹھے جب شیوزینہ یو بیٹی کا کوئی بھی نیتا نہیں پہنچا اور اب تو اس کی وجہ بھی کھل گئی ہے پرتفارش ہو گیا اور پورا اس کے مانسٹرمائنڈ نکلے ہیں نانا پٹھولے جیا یہ پورا پلان کانگریس کے مہراشتہ دیکش نانا پٹھولے نے بنایا اور اس پلان کا مقصد تھا ادھاو تھاکرے کو بیزت کرنا تھاکرے کا کانفیڈنس ہلانا اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے کافی حد تک اصل میں جب راہول گاندھی کا یہ پروگرام تائی کیا گیا تو سانگلی سے لوگ سبا سانسد وشال پارٹی کو بھی اس میں رکھا گیا اب وشال پارٹی نردلی سانسد ہیں لیکن وہ پہلے کانگریس میں ہی تھے اور لوگ سبا چناؤ میں انہوں نے نردلی چناؤ لڑا تھا کیونکہ سانگلی کی سیٹ مانت ضبط ہو گی تھی اور کانگریس سمرتی نردلی وشال پارٹیل جیت گئے اب پورا ماملہ وشال پارٹیل پر ہی آکر اٹک گیا خبر ہے کہ جب ادھاو تھاکرے کو پروگرام کا نیوتہ دیا گیا تو تھاکرے نے وشال پارٹیل کے آنے پر ناراضگی جتائی اور کہا کہ وشال پارٹیل کو اس سے باہر کرو وشال پارٹیل پروگرام میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہی میں آؤں گا اب حیرانی دیکھئے نانا پٹھولے نے کیا کیا جیانا ایک قدم آگے بڑھ گئے خبر ہے کہ پہلے وشال پارٹیل کو بلائی جانا تھا سامانے طور پر لیکن سوطروں کے مطابق جیسے ہی ادھاو تھاکرے نے وشال پارٹیل کا ویروت کیا تو وشال کو منچ پر بیٹھنے والے نیتاؤں میں شامل کر لیا جیانا منچ پر کچھی نیتا بیٹھتے ہیں اور اس میں وشال پارٹیل کا نام پہلے نہیں تھا لیکن ادھاو تھاکرے کے ویروت کے بعد نانا پٹھولے نے جان بھوچ کر وشال پارٹیل کا نام بھی منچ پر بیٹھنے والوں میں جوڑ دیا اور تھاکرے سے کہا گیا کہ اب آپ کو وشال پارٹیل کے بغل میں بیٹھنا ہوگا اور اب تو ماملہ بگڑ گیا تھا کیونکہ وشال پارٹیل کی وجہ سے ہی ہمیشہ ادھاو تھاکرے پریشان رہتے ہیں نانا پٹھولے نے وشال پارٹیل کو ادھاو تھاکرے کے ٹھیک بغل ملا کر کھڑا کر دیا اور زبردستی اکترے سے یہ دکھا دیا کہ سرے آم ادھاو تھاکرے کو بیزت کر دیا سرے آم گھسیٹ دیا گیا سرے آم لپیٹ دیا گیا ادھاو تھاکرے کے لیے مو دکھانے والی کنڈیجن بچی نہیں تھی ادھاو تھاکرے کی پارٹی کی طرف سے سنجرہوت نے بھی اس پر سوال اٹھائے وشال پارٹیل کو ہٹانے کے لیے کانگریس سے کہا لیکن نانا پٹولے نے ساب ساب سندیش دے دیا کہ اگر آپ کو نہیں آنا ہے پروگرام میں تو مت آؤ لیکن وشال پارٹیل آئیں گے منچ پر بیٹھیں گے راہول گاندی کے ساتھ بیٹھیں گے اور اگر آپ کو آنا ہے تو آپ بھی وشال پارٹیل کے ساتھ ہی بیٹھیں گے اب یہ تو سرے آم ادھاو تھاکرے کی بھہنکر والی بیزتی تھی کیونکہ کہاں تو تھاکرے اور ان کی پارٹی کو لگ رہا تھا کہ پہلے کی طرح وشال پارٹیل کو کنارے کر دیا جائے گا مگر نانا پٹولے تو پوری طرح سے ہملاور نظر آئے اور پوری طرح سے وشال پارٹیل کے ساتھ کھڑے ہوگی اور بڑی خبر یہ ہے کہ وشال پارٹیل کو یہاں پر مورا بنا کر ادھاو تھاکرے کو پوری طریقے سے بیزت کیا گیا کارکرتاؤں کے سامنے لپیٹ دیا گیا اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ کانگریس کی کینڈری لیڈرشپ یعنی کہ راہول گاندی ملکار جن کھڑ گے بھی اس میں پٹولے کے ساتھ ہوگے تو کھل ملا کر ادھاو تھاکرے کو بری طریقے سے بیزت کیا گیا کارکرتاؤں کے سامنے نیچا دکھا گیا سابسا بتا دیا کہ اگر ادھاو تھاکرے کو کہیں اور جانا ہے تو چاہیں ہمیں تھاکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ادھاو تھاکرے کو اب ہماری یعنی کہ کانگریس کی اور نسی پی کی ضرورت ہے اب اس کے بعد تو ادھاو تھاکرے نے ہی فیصلہ لیا کہ وہ کارکرتاؤں میں نہیں جائیں گے اور ان کی پارٹی کا بھی کوئی نیتا نہیں جائے گا اور اسی لئے نہ تھاکرے پہنچے نہیں ان کی پارٹی کا کوئی اور نیتا مگر راہول گاندی کی ریلی خاص ہی سفل رہی اور ادھاو تھاکرے کو پوری طرح سے اس ریلی نے بھی اور نانا پٹولے کے اس داؤں نے بھی چٹ کر دیا چاروں طرف سے تھاکرے کو گھر لیا اور اب جیسے لوگ سبہ چناؤں میں سانگلی سے تھاکرے ان کی پارٹی کو وشال پارٹی نے خدیر دیا ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ ویدان سبہ چناؤں کے بعد ستہ سے بھی ادھاو تھاکرے کو ان کی پارٹی کو خدیر دیا جائے اور اس میں نانا پٹولے کا بڑا رول ہو سکتا ہے تو آپ کا اس برے معاملے پر کیا کہنا ہے کمنٹ بوکس میں آ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں فلم میڈے ریپورٹ